پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے جانب سے پیپلز پارٹی کے بانے شہید زلفکار علی بھٹو کی چھانوے میں سالگیرہ کی تقریب کا احتمام ہوا نوجوانوں کی جانب سے برابل بھٹو پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا شرکا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی روائے الیکشن میں کلین سویپ کر کے حکومت سازی کرے گی مغربی لندن کے مقامی ریسٹرون میں پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے جنرل سیکیٹری راجہ افتخار نورت ویس لندن کے صدر رانہ خلیل فغر امران قازمی اور سیکیٹری انفرمیشن نے بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید زلفکار علی بھٹو کی چھانوے میں سالگیرہ کے تقریب کا اینکاد کیا اس موقعور مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید زلفکار علی بھٹو کا فلسفہ سیاست اور عملی سیاست ودن عزیزیں مشلے راہے اور پارٹی چیرم بلاول بھٹو نے اپنی نانا زلفکار علی بھٹو اور اپنی والدہ محترمہ بینظر بھٹو شہید کے سیاسی ویجن کے ساتھ پارٹی کو منظم اور متحرک کر رہے ہیں پاکستان بھر میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ آج تمام سیاسی پارٹیاں پیپلز پارٹی کی طرف پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں ملک کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کر رہے ہیں جس کی مثال لندن اور ملک بھر میں نوجوانوں کی شمولیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی لندن اور برطانیہ کے ساتھیوں نے قائد عوام شہید زفقار علی بھٹو کی سلگیرہ کا پروگرام جو آنا یہاں ملکت کیا ساؤت حال میں اور آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھٹو شہید کو جو آنا وہ ختم کر دیں گے اور جو آنا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا ان کی بھول تھی بھٹو شہید کا جو نظریہ تھا اس کو لے کر جو آنا پیپلز پارٹی چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے زیرے تمام یہاں پہ جناب شہید زفقار علی بھٹو صاحب کا فیفٹ نائنٹی سکس برڈے جو ہے وہ یہاں پہ بڑے شوکروش کے سامنایا گیا اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اور انہوں نے اپنے عظم کا احضار کیا کہ ہم بھٹو کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں شخصیت کی سلگیرہ کا دن ہے کہ جس نے پورے پاکستان کو رستے پر لگایا قانون دیا پاکستان کے تحفظ کے لیے ایٹمی بنیاد رکھی اور آج جو انڈسٹری چار رہی ہے یا پاکستان چار رہا ہے وہ زلفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے آج اس عظیم شخصیت کا پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے اور لوگوں کا دل میں ہمیشہ پیار رہتا ہے بھٹو شہید کی سالگیرہ ہے جو پاکستان کے وحد قید عظم کے بعد ایسے لیڈر آئے جن کے مرنے کے بعد ان کے جتنے بھی مخالفین نے انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اس لیڈر سے معافی مانگی اور مسلم امہ کے ایسے لیڈر تھے جن کے انتقال کے بعد آج مسلم امہ کو جو دن دیکھنے بڑھ رہے ہیں کسی زمانے میں عرب ممالک جو ہمارے محتاج ہوتے تھے آج اب ان کے ایک قسم کے گن مین سیکیورٹی کا ہم ان کے قسم کا تحفظ کر رہے ہیں آج ہم ہم یہاں سب پیپلز پارٹی کے جیالے اور پاکستانی عوام بھٹو شہید ذلفقار علی بھٹو جن کے پاکستان پہ بے پناہ احسانات ہیں ان کی ہم یہاں پہ سالگیرہ برڈے کا پوام منا رہے ہیں پچانوی سالگیرہ ہے آج اور آج کے موقع پر اس برڈے کی خوشی کے موقع پر کہ جو شہید ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کی موت نہیں ہوتی وہ زندہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی اب سندھ ہی نہیں بلکہ پورے ملک سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں نمائیت جیت حاصل کر کے حکومت بنائے گی پاکستان پیپلز پارٹی جناب ذلفقار علی بھٹو صاحب کی ایک ایسا توفہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے تمام مستعمہ کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اپنا ہر چیز پاکستان کے لیے قربان کی ذلفقار علی بھٹو صاحب کی پچانوی سالگیرہ منائی جا رہی ہے ذلفقار علی بھٹو صاحب کو جو مضبوط طاقت دی جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم سر فقر کر کے فقر سے بلند کر کے اٹھ سکتی ہے اور چل سکتی ہے اس شہور کی وجہ سے آج ہی بہت سے لوگ باشہور طریقے سے اپنی زندگیاں گدار رہے ہیں آج کے دن جو ہے پاکستان کو اللہ سہینے عالم اسلام کو ایک توبہ دیا تھا شہید ذلفقار علی بھٹو کے جس کی ہم نے قدر نہیں کی لیکن لوگ اب بھی جو ہے اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں لیکن ایوری کنٹری پاکستان کا ایوری شہر سٹیٹی گاؤں میں اور دنیا کا کوئی بھی شہر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھٹو کر رہے ہیں یا سندھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے جانے والے پاکستان سے محبت کرنے والے بھٹو سے محبت کرنے والے جس کے لئے بھٹو صاحب نے کہا تھا میں ایک بھٹو نہیں ہوں یہ عوام بھٹو ہے تو آج آپ دیکھیں لنڈن میں امریکہ میں ہر ایوری کنٹری میں شہید ذلفقار علی بھٹو کی بڑے منا رہے ہیں تقریب کے آخری محلے میں شہید ذلفقار علی بھٹو کی 96 سال گرہ کا کیے کٹا گیا اور کارکنان کے جانب سے پارٹی چیئرمن کی صحت و تندرستی سمیت فلسطین اور مقبوض اغمو کشمیر میں مسلمانوں کی ازادی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں